موسیقی موسیقی بتائیا ہی تھا تو ابھی ان کی چیزیں استعمال کی ہیں لیکن ہال تو ان کے پاس وہ ٹائپ سی تو نہیں ہے میرا روم میں پڑا ہوئے تو روم میں چلتا ہوں تو فیلحال بہت ہی مہمان نواز بند ہے اس بندے نے اپنی مجھے دکان پر بٹھا رکھا یہ دیکھو بھائی نے کیونکہ ہیٹر ہے بھائی نے کہا آپ آ کر بیٹھو آپ اوپر سے آئے تو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی بھائی بہت شکریہ بندل بہت مہمان نواز ہو آپ لوگ یہی چیزیں دیکھ گیا نا کشمیر واپس آنے کا بہت دل کر رہا ہے اوکے جی اللہ حافظ بہت شکریہ فائنلی جی بیک پیک کر لیا ہے بیک اپ ہو چکا ہے اور نکل چکا ہے ہم نے روم سے بھی چیک آؤٹ کر لیا اور وہ رہا اور ادھر حنیف رہا تو آپ گاڑی ڈھونڈتے اور چلتے ہیں شاردہ کیوں حنیف بھائی چلے پہلے گاڑی تو ڈھونڈ لو چلتے ہیں پھر تو جی فائنلی غلام ربانی بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ انہیں بھی الویدہ بولنے کا وقت یہ ان کا خان کریانہ سٹور کے نام سے اچھا دیوکے چلتے ہیں بہت مزا ہے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جون جولائی میں ملاقات ہوں گے انشاءاللہ تو چلیے جی اب چلتے ہیں گاڑی یہ کیا ساغ ہے یہ ساغ ہے اچھا یہ اس کو ہم کم بھوتے اچھا کیا بڑا ڈیفرنٹ ہے اور باقی ساری چیزیں سیم ہیں یا کیا گیا الہدائس نہیں نام جس کا چینج ہو پنجاب میں اور یہاں پر ہو جیسے کہ مولی گاجر شلجم پیاز ٹوماتر مرچے ہری مرچے یہ ساری سیم ہے باقی صرف ساغ کا نام چینج ہے چلیں ٹھیک ہے تو جی یہ چھوٹی سی منڈی لگی لوگ بیچ رہے ہیں چار پال دو ہو چکے گاڑی نکل ہی نہیں رہی چال چال جاندے جاندے اور نکل گئی شیرہ رہ گی تو جی ابھی تو دکا بھی چل رہا ہے یہ نکل گئی کیا لگا تو جی یہ سفر مزیکہ بھی ہونے والا اور مشکل بھی ہونے والا کیونکہ اپنا سردی لگے جی اور کبھی ہی در سے چوٹ کبھی ہی در سے کورا ہے کھڑے دیکھو گو سے بڑے مجھے کل جار جہے دیکھیں در سے چلز نکل گاڑے لگا یہ پہلے ہی دیکھو گی جیاری بھی اور جیارے تنے لگے اس کا جو حالٹ ہوگی ہاتھ ایتنے درد کر رہے ہیں ایت ہوں گے ایت ہی دو اور ہوں گے تو ہاتھ پڑے دیتا ہے اور میں نے پھل اپنے ہاتھ کے پور کر دی ہے اس پرا اپنے ہاتھ دکھا نہ پنک پنک ہے پنک 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 ہوئے پڑے یہاں یہیو بایی وہ اس کی ضرورت ہے میرے پاس تو فانیلی رات کا کھانا پناپس آ چکا ہے ملے ہوئے چاولا اور ساتھ میں ابھی ٹرائی کرتے ہیں ہنیف بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کی سوجات ہے بہت ہی مزے گیا لیکن چیک کرتا ہوں وہاں پر بھی آتنا ہے اس ٹائپ پر کورمانڈ آئی چاہنے کمار گوڈ مورننگ دی آج ہم ہے شاردہ بے اور رات کو ہم پہنچ چکے تھے یہاں پر لیکن آلدوں ہم نے وہ آپ کو پتہ یہ کیسی گاڑی میں سفر کیا جس کی وجہ سے ہاتھ جم گئے تھے حالت کافی زیادہ قراب ہوگی تھی تو کچھ ویڈیوز نہیں بنا پایا یہ ہم نے روم لیا ہوا تھا اس روم میں ہم رات کو سوئے ہیں اب صبح اٹھ چکے آج ہم کو میں شاردہ بیلیج دکھاؤں گا اور لائکہ شاردہ یونیورسٹی اور جو چیزیں دیکھنے کو یہاں پر ملے گی وہ ہم کرنے والے آلدوں میرا گلہ خراب ہو چکے یہ جس دن اب پہلے دن آئے تھے اسی دن اشان لوگوں نے وہاں پر کچھ ایسا کلا دیا جس کی وجہ سے اس دن کیوں مسئلہ ہو جا رہا ہے لیکن اب چلتے ہیں نیچے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاردہ بیلیج کیسا ہے تو جی فائنلی ہم نے اپنے سفر کا کر لیا آغاز پیچھے بھائی لوگ بھی آ رہے میری ٹانگیں ہی ہاں پر رہی تو جی فیلہ حال میں کشمیر کے ایک تحریکی گاؤں شاردہ میں موجود ہوں یہ اس کا مین مزار سے یہاں ہم نے مین مزار میں ہوتل لیا ہوا تھا لیکن اب ہم نکلنے لگے ہیں لگے ہیں شاردہ کی ایک تحریکی یونیورسٹی دیکھنے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں یونیورسٹی کے طرف ہمیں شاردہ ویلیج میں جانے کے لیے اس پل سے گزرنا لازمی ہے فیلال آپ کو پل دکھاتا ہوں یہ رہا پل ہم نے پل کراز کر لیا ہے پل کا ویو کافی اچھا ہے جیسے پل سے نیچے اترتے ہیں تو یہ رستہ نیچے گھاتا جاتا ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بورٹس ہیں یہ گرمیوں میں چلاتے ہیں آل دو بورٹس بھی ہوتی ہیں فیملی کے لیے اور دوسری بھی پانی کم ہونے کی وجہ سے آج کل یہ بند ہے تو یہاں سے نیچے ہوتے ہوئے ہم آگے کی طرف اپنے سفر کو غاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں یونیورسٹی کی طرف تو جی یہ جو مدان دیکھ رہے ہیں یہاں پر گرمیوں میں آرہ بڑا غاز ہوتا ہے لیکن اب برف سے سارا ڈھمپا پڑا ہے اور فائنلی جی ہم شاردہ ویلیج میں انٹر ہو چکے ہیں تو جی بیک پیک پہ ساتھ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جی جب نیچے سے آپ اوپر آئے گے شاردہ ویلیج کا بزار ہے چھوٹا سا اس کو کراس کرتے ہوئے یہ رسطہ یونیورسٹری کی طرف جا رہا ہے تو جی آپ کو یونیورسٹری میں جانے کے لیے یہ سیڑھیاں چڑھنی پڑھیں گے تو جی فائنلی ہم یونیورسٹری میں انٹر ہو چکے ہیں یہ تجھے یونیورسٹری کا منیوم انٹر اور یہاں پر ساری دی گئی ہے اس کے بارے میں ریفرمیشن یہ رہی یہ رہی اور یہ رہی یونیورسٹری کے دو دروازے ہوا کرتے تھے ایک دوسری سائیڈ پر اور ایک اس سائیڈ پر لیکن یہاں کا جو دروازہ یہ بند کر دیا گیا پتہ نہیں کس وجہ سے بند کیا گیا آلدو یہاں پر جگہ جگہ پر ڈسپین کے لیے چیزیں بنائیں گے اور وہاں پر آلدو کوئی بیٹھتا ہے آج تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا پر پتہ نہیں کون تو جی یہ اندر سے ویو ہے تو جی یہ یونیورسٹری بہت زیادہ قدیم ہے بہت زیادہ قدیم ہے یہاں پر جب پاکستانی برس بنا تھا یعنی برسگیر ہند جی سے کہتے تھے تو یہ یونیورسٹری ہندووں کے لیے بہت زیادہ قدیم تھی دراصل یہاں پر بط بط یہ وہ چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا تھا یہاں پر جو نیپال کا شہزادہ ہے اس نے اس یونیورسٹری کی تعمیر رکھی تھی آئی تنک میں بھی یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے لیکن جب اس شہزادے کا دور ختم ہوا تو تب یہ یونیورسٹری کو بھی ختم کر دیا گیا اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت آگئی اور انہوں نے یہ ساری بط بط کی چیزیں یہ ساری چیزیں ختم کر دیا یہ یونیورسٹری کافی زیادہ بڑی تھی لیکن اب تو رہی چھوٹی سی گئی ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو والی دیوار ہے یہ والی جب زنزل آیا تھا تو گر چکی ہے میں آپ سے اس کا بورڈ شیئر کر دے تو میں نے تو آپ کو مقتصی ٹوٹی پھوٹی یعنی کے انفرمیشن دی ہے اس بورڈ پر بالکل کلیر انفرمیشن دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی یونیورسٹری دیکھ کر بہت مزایا بہت اچھی لگی آلدو آدھی ادوری تو تھی لیکن اچھی لگی آلدو اب یونیورسٹری کو الگتا بولنے کا وقت آ چکا ہے اب چلتے ہیں دعوتی کا